بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ تو سب سے پہلے تو میں میرے یعنی کہ جتنے بھی بین بھائی ہیں اور ان میں سے کچھ بین بھائی ایسے ہیں جو بیمار ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنے دعا کرتا ہوں ویڈ فیملی کہ جو بین بھائی اس وقت بمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کریں اور جلدی سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ سے نوازے اور ان کو صحت تندرستی اور لمبی زندگی دے تو جن بہن بھائیوں کی ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اللہ سے نہیں نوازا تو اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح علاق نصیف فرمائے تو یہ میں ان بہن بھائیوں کے لئے بھی دعا گو ہوں جو یوٹیوب پہ نئے چینلز والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کریں اور ان کو بھی اپنے منزل مقصود تک بچائیں تو اس نیک دعا کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کا آگاز کرتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے روکیسٹ ہوتی ہے کہ میرے چینل پہ آکے نصولہ وی چینل پہ آکے تو بیل کا پٹن ضرور پریس کرنا سبسکرائب بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا لائک بھی کرنا آج ہم جو کچھ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنے بہن بھائیوں کی بطولت سے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں لائک کرتے ہیں ہمیں شیئر کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں تو ہم ان کا شکریہ دا کریں تو چلے جی یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی تو اب ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں ہمارے آئے ہیں جو ہم نے بھانجے بھی شادی کیا سمجھے لائے ہیں ہماری بہو لے کے یہ ہمارے لئے گفتے ہیں تو یہ جو کمبل ہے یہ جو ہمارے ہاں ہمارے پنجابیوں پر آگیا گئے کہ ماما ماما کی ملنی کرواتے ہیں ہاں ہم ملنی کرواتے ہیں تو انہوں نے مجھے دیا ہے تو یہ کمبل آیا ہے ہمارے کپڑے وہ بھی دکھاتے ہیں ہم نے پہلے دیدھا دینی اسی طرح پراتہ ہمیں کارکتے ہیں اور ہمیں بینبانیوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ کس طرح کا کمبل ہے یہ پہلا پہلا ہے ماما یہ کی ماما یہ کمبل آگیا تو دو تین پہا نہیں ہوگی کہ لوگ کو دو تین کمبل تو آجاتے ہیں بائی فیاض لوگ ساتھ پین پایا ماشی اللہ چار پین آمان تین نہ پایا یہاں ریکھے کمبل آگیا ہوگا اچھا نا یہ کمبل جیڑا میں اپنے بیٹے نو دنیا یہ نا اپنے ڈیرłem بیٹے نو وہ کئیڑی خوشی جو کئیڑی خوشی جو مانو کیوں ڈی Very Lie några ڈیر 의 lot & ڈیر SHAR$� begged نا اپنا tear پہتے ہیں دی اچھا نیک رکھا کہ ایا دی نا اپEN ڈیرelujah میں نے کہا جانبا ہے میں نے کہا جانبا ہے ہم گا اتن بیٹا آجو ادھر ادھر پوچھتی بھی یہ سادے کپڑے نہیں آئے اندھر کپڑے ٹی سی آئے ساب سے پہلے تو میں اپنا زور دیکھاؤں جی یہ والی شنوار ہے شنوار کے باس اسی طرح ہی کمیز دیکھاتی ہے اسی دیکھاتی اس طرح سوٹ بہت کیا رہا ہے بائی فیاض بھی در آئیں اس سے بھی پوچھتی ہیں بائی فیاض کیسا لگا سوٹ بس ٹھیک آئے بہت کیا رہا سوٹ لیکن منو جیتا کہ لگتا تو اسی پانا نہیں ہے باتی وجہ پتا کیا اتجڑا اتنا کام ہویا ہے نا نہیں باتی نواز اچھا لیکن آج لگیا نا بلیک بلیک ہی انہوں بولت ستا رہی ہیں یہ چو بنیاں بند ہیں آئی ہر کپڑے ستا رہی ہیں لیکن منو پتا کیا اب ہین پسند دی منو سیمپل ستا جائے میں پیسندوں، ہی انہوں ہیں محسوس پیسے安ی شہد دید ہو رہے انجیا پڑے پانا پاں یہ پسند گیتا دیدھے کافیان پچھے و کرنے دا دو دن آدھے میں دو دن سوٹنا ہو چالو جی گفٹ گفٹ ہوندارا کیلک جیگفٹ ، تند پتا اپنے مدازہ آقار ہے بہت زیادہ کیوں کہ پیسے نہیں لگی ہوں دینا ہے چلو جی اللہ تعالیٰ خیر کرے اللہ تعالیٰ پانا نصیب فرمائی اچھا 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 لینے کے بعد ہمار نے فیصلہ کیا کہ میں نے پپڑے دکھانے لیں دکھانے تھی مدرمی کی تو میں آپ دکھاتا ہوں اچھا 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 چلو جی سکھک ہو گئے اچھا آپ مرین باری ہے اچھا 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 تو سلیم کرو بلکل جی اچھا یہ یہ تکاٹا اچھا اچھا نا اپنا سوا کے اچھا نہیں لگنا یہ تکاٹا ہے چلو سلا لیو یہ پہر زیادنی سیادہ زیادنی چلو سلا لیو یہ پہار ہے ساری زندگی چلو پہر زیادنی یہ پہار ہے چلو پہر بھٹھا یہ چپکا کیا پہلو ممو جی یہ تکاٹا ہے چلو تو پچھے جڑا بچنا ہو کدھر جانا پھر مار کے فیدہ ہمار نے اور لے دیو تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے پیان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی ویڈیوز بنا کر دکھائیں تو آپ لوگوں کے اب چھوڑتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز کیسی ہیں تو باقی امید ہے کہ ہمیں تو یہ کپڑے بہت زیادہ پسند آئے تو دیکھنے والے بھائی بھی ہمیں بتائیں گے کہ ان کو یہ کپڑے کیسے لگے ہمارے گیپ کیسے لگے کیوں اس میں رکھتے ہیں تو باقی ایک بات اور میں اپنی ویڈیوز میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میری ہماری جو لینگویج ہے نا زبان یعنی کہ بولنے کا لیجر جسے لیجر کہتے ہیں اس میں تھوڑی سی متھاس جو ہے وہ کام ہے نا وہ اس وجہ سے کہ قابل دار بھائی نے مجھے کامرس کیے کہ آپ تو کر کے زیادہ جو ہے نا وہ بولتے ہیں تو بس ہمارا خودتی لہجر جسے لگے پنجابی ہے نا پنجابی چیز پھر زیادہ نہیں پنجابی چیز پھر زیادہ بول دینا لیکن یہ اپنے کام ہے نا نے بتا کہ یہ اپنے اپنے زیلیاں دائیوہ ٹھیک ہے نا کچھ زیلیاں جیسا ہی وہ بہت مطلب پیار مٹھا بول دیا یعنی اب ہمارے یہاں ساڑا تھوڑا جے جڑے یہ زبانہ نا یہ فرینڈلی زادہ نا مطلب ایک دوسری نا کھول کے گال کرنا بھی مطلب اے نہیں بھی تھوڑا جا نہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو یہاں ساتھ ہم سائے رہتے ہیں یا ان پر سرائی کی زبانہ وہ بہت مٹھی ہے بہت متھاس ہے اور بھی کچھ زبانے ہیں جو بہت ہر پنجابی چیز پھر زیلیاں نہیں ہوندیاں ٹھیک ہے نا ایسی طرح ہی ہے کہ مطلب کوش لوگ ہے جڑے تو کھر کے بلاندنے کوش لوگ ہے نا ہے وہ تسی کہن دے ہو کہہ کے بلاندنے تے برحال مجھے کامرس آئیت تھے تو میں نے ان کا جو جواب دیا تو اس طرح جیسے کہ میری چھوڑا چھوڑا سا لے دائی توسی ان میں جو دکال کرنے کے نا توسی فیاز نہیں کرنا توسی کہنا فیاز بھائی گیا کرو یا مطلب تو نہیں کرنا میں تو انہوں ٹوکیا کروں گا میں کوشش کروں گا کوشش کروں گا اپنے آپ کو چینز کرنے کے بارے میرے ساڑے موچ بھی نکل دوا مویز کی کرنا تم ہے ایس طرح میں ایک بات کرتا ہوں جب میں پاں پے کام کرتا تھا نا تو میں ایسے ہی کسی سے بھی بات کرنی نا تو اس نے کہنا کہ یہ جو ہے اس کا نا یہ یہ مطلب صحیح نہیں بول دا ہاں سکت زبان سے نا لے جیسے یہ بات کرتا ہے تو میرا جو نیک ہے وہ پورتی پورتی نائس اور پہت ہی اچھا تھا جے ابھی ابھی بھائی آصف کی مجھے لاہور سے کال آئی کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا میں گھر پہ ہوں تو اس نے کہا کہ پلیز میرا ایک کام تو کرنا میں نے کہا بتاؤ بھائی میں حاضر تو اس نے مجھے کال کی کہ کہا کہ بھائی اس طرح کریں کہ آپ فلان جگہ پہ جائیں وہاں میری ریجسٹری پلات کی آئی ہوئی ہے تو وہ تو لے کے ہیں چلیں جی اب بھائیوں کا کام تو کرنا ہی پڑتا ہے تو میں نے تو کبھی بھی کسی کو کوئی جواب نہیں نہ دیا تو اپنا کام چھوڑ کے بھی جانا پڑتا ہے آج کل ہر آدمی مسروف ہے کبھی کوئی فارق بھی ہونا تو اسے پوچھ لیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو وہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ بیزی ہوں میں بہت زیادہ مسروف ہوں میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس تو بالکل ہی ٹائم نہیں تو اس طرح کی آج کل سیچویشن ہے اگر کسی کو کال بھی انسان کرے تو وہ آگے سے جواب یہ ہی دیتا ہے کہ میں بیزی ہوں آج سے کوئی تقریباً کچھ دس سال یا پانچ سال پیچھے چلے جائیں تو پہلے نا انسان کو یعنی کہ فون موبائل جو ہے وہ پاکٹ میں ہوتا تھا تو انتظار رہتا تھا کہ بھائی کسی کی مسکال آجائے کسی کی کال آجائے اتنی چاہت محبت پیار ہوتی تھی لیکن آج کل وہ دور ختم ہو رہا ہے اگر کوئی انسان کسی کو کال بھی کالے تو وہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ بیزی ہوں چلیں جی باتیں تو ہوتی رہیں گی بھائی یاسوک کا کام کر کے آتے ہیں میں چلتا ہوں تو بھائی یاسوک کے کام کے سلسلے میں چلیں جی واپسی پہ دکھائیں گے کہ کیا بھائی نے کیا کام ذمع لگایا تھا چلیں چلتے ہیں میں گھر واپس آگیا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موٹسیکل پہ ایک لفافہ لٹکایا ہوا ہے اب اس کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ کیا ہے اس میں میرا خیال کوئی کاغذ وغیرہ ہیں پلٹ کے جی بلکل ایسی ہے یہ کاغذ ہیں ریجسٹری ہے تو بس یہی چیزیں جو ہیں وہ میں لے کے آیا ہوں تو دیکھ لیں میں نے بھائی کا کام کر دیا ہے تو بس یہی بات میں اپنے بھائیوں کو بتاتا ہوں کہ ہر کام کسی کا بھی کام ہو تو اس کام کے لیے اپنا ٹائم نکالنا پڑتا ہے نا چل اچھا یہ گفت جو ہے وہ میں خیاد بھائی بھی آیا ہوا ہے میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں یہ ہم سے خوشی کے ساتھ ہی ہم جو اپنی ویڈیو کا اینڈ کریں گے انشاءاللہ آپ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپcadele جئے ملیں گے آپ بھائی انشاءاللق آپ نے آپ ملیں گeren موسیقی